السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور قربانی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جانی چاہیے اکثر یہ سننے میں آرہا ہے کہ بہت سارے حضرات قربانی وقت سے پہلے کر رہے ہیں یعنی عید کے دن سے پہلے رات کے دو ڈھائی وجہ سے قربانی شروع کر دے رہے ہیں یا کاٹنے والے ناملنے کے سبب یا بھی قربانی جلدی ہو اس نیے سے لوگ قربانی جلدی کر رہے ہیں وقت سے پہلے جو کہ سراسر غلط ہے قربانی کا وقت اگرچہ کہ عید کے دن کے بعد عید کے دن طلوع فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے لگن نماز شرط ہے نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی ہے تو وہ عام صدقہ ہے وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا سبخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زبح قبل ایو صلی فلیصبح اقرامکانہا جو نماز عید سے پہلے جس نے قربانی کی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی نماز عید کے بعد ایک اور زباہ کرے ایک اور روایت میں آتا ہے سبخاری کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زبح قبل الصلاة فإنما زبح لنفسی جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس نے اپنی لیے اپنے ذات کے لیے قربانی کی ہے اور ومن زبح بعد الصلاة فقد تم من سکو اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی ہے اس کی قربانی مکمل ہے وعصاب سنت المسلمین اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا ہے لہذا میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن قبل از وقت کرتے ہیں کیوں نہ ہم وقت کے بعد وقت آنے پر ہم قربانی کریں اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک عجر پائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمانے قربانی کو قبول فرمائے اور وقت پر قربانی انجام دینے کی ہمیں توفیق و عنایت فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ